اسلام علیکم بیئرز ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں عطف نازیم اور میرے چینل پر ملتی ہیں آپ کو بہت ساری پروفیشنل کلاسیز اس کے علاوہ میں اپنے چینل پر دیتی ہوں آپ کو بہت ساری پروڈکٹس کے ریویو تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کو بہت پسند آنے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ سبر میں آپ کا کاجل جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ نہیں رہتا بے جاتا ہے یا پھر پھیل جاتا ہے تو اس کو ہم نے کیسے سٹے کروانا ہے گھر کی ہی کسی پروڈکٹ سے تو یہ بتاؤں گی آپ کو تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا آپ نے اس کے بالکل نہیں کرنا اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کرنے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولا کریں آج جی میرے پاس یہ کاجل ہے میبلین کا کاجل ہے آپ کے پاس کوئی بھی کاجل ہے کوئی پرابلم نہیں ہے جیسے ہاشمی کے جو کاجل ہیں یا آپ کے پاس اولیبیا کا کوئی کاجل ہے لگانے سے پھیل جاتا ہے تو میرے پاس یہ ہے تو میں اس کو آپ کو دکھا رہی ہوں اگر آپ کے پاس دوسرے کاجل ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے میں صرف اس کاجل کی بات نہیں کر رہی ہوں میں کسی بھی کاجل کی بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کا کاجل پھیلے نہ تو آپ نے کاجل جیسے یہ سپوز یہ اپلیکیشن ہو گئی ہے بے شک آپ آئی کے نیچے کار رہے ہیں اکثر لوگ آئی وارٹر لائن سے نیچے بھی یعنی لیشی سے نیچے بھی کاجل لگاتے ہیں اگر آپ نے وہاں کاجل لگایا ہے یا پھر آنکھ کے اندر آپ نے کاجل لگایا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اب لانگ لازٹنگ ہم کیسے کر سکتے ہیں ہم میک اپ کار رہے ہوتے ہیں تو ہم بلیک شیڈ لگائیں گے ٹھیک ہے بلیک میٹ شیڈ آپ لیں گے میٹ شیڈ کو جب آپ اس طریقے سے کاجل بھی لگا دیں گے ایک تو یہ لانگ لازٹنگ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ پھر پھیلے گا نہیں اور اگر آپ نے آنکھ کے نیچے لگایا ہے تو بھی آنکھ کے نیچے آپ اس طریقے سے بلیک شیڈ لگا دیں گے اچھا کئی لوگ اب یہ کوسٹن کریں گے کہ کہیں جو یہ جو بلیک شیڈ ہے یہ ہماری آئیس کے لیے ہامفل تو نہیں ہے ایسا بالکل نہیں ہے اگر پھر بھی آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ پھر کمپلیٹ میک اپ کریں جیسے آپ نے آئی میں کاجل لگایا ہے تو آپ نے شیڈ برش سے لے کے اور اس کو لانگ لازٹنگ بنانے کے لیے کاجل جو آنکھ کے بلکل باہر باہر وارٹر لائن جو ہے آپ کی وہاں پہ آپ نے بلیک شیڈ دے دینا ہے جب آپ بلیک شیڈ دے دیں گے پاورڈر فارم میں تو یہ آپ کا جو کاجل ہے وہ سیل ہو جائے گا ہے وہ بلکل بھی پھیلے گا نہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک ٹرک ہوتا ہے کہ آپ نے آنکھ کے نیچے 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 ایسے ساتھ ساتھ یہ تو بھی وہ میں نے فنگر کے ساتھ ایسے ہاتھ کیا ہے تو یہ پھیل گیا ہے نا تو فنگر سوری برش کے ساتھ ساتھ آپ نے اس طریقے سے ایک لائن دے دینا ہے تو آپ بھر کے بھی کاجل اپنی آنکھوں میں لگا سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں کرے گا آنکھ کے اندر بھی آپ نے اسی طریقے سے کام کرنا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ آپ کا لائنر پھیلتا ہے آپ کا کاجل پھیلتا ہے کسی بھی چیز کو آپ نے اگر لانگ لازنگ کرنا ہے تو آپ بلیک شیڈ کے ساتھ کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ نے بلیک کاجل لگایا ہے تو آپ نے بلیک شیڈ لینا ہے گرین کاجل لگایا ہے تو گرین شیڈ لینا ہے ٹھیک ہے وارٹر لائن کے نیچے نیچے بس آپ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں جیسے آنک کے اندر ہم کاجل لگاتے ہیں ہم اس طریقے سے آنک کے اندر کاجل لگا لیا ہے سپوز اب اس کے اوپر اگر آپ نہیں لگانا چاہتے تو آپ آنک کے جو لیش کے ساتھ ساتھ والی لائن نیچے نیچے آپ نے اس کے لگا دینا ہے ٹھیک ہے شیڈ لگا دینا ہے تاکہ یہ سیل ہو جائے تو بس یہ سیل بن جاتی ہے اور پھر آپ کا کاجل بہتا نہیں ہے پھیلتا نہیں ہے اب یہ دیکھیں اس کے اوپر میں نے بلیک شیڈ دیا تھا تو یہ کتنا پیور بلیک ہو گیا تو جیسے کرینہ کپور بھر کے کاجل لگاتی ہے آنک کے نیچے بھی دیتی ہے تو اگر آپ اس طرح سے لگانا جاتے ہیں تو بھی آپ کا کاجل جو ہے وہ پھیلے گا نہیں لانگ لاسٹنگ رہے گا تو لانگ لاسٹنگ بنانے کے لیے کاجل کو آپ کو یہ ٹرک ضرور آزمانا پڑے گا اور ایک دفعہ آزمان کے دیکھئے گا یہ ضرور ورک کرے گا امید کرتی ہوں کہ یہ ٹرک آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے اور یہ ٹرک آپ کو اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور کئی لوگ جو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کیے وغیر میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو ہمارا فائدہ بھی ہو جائے گا آپ کا فائدہ تو ہم کاری رہے ہیں تو میں آپ سے انشاءاللہ ملوں گی نیکس ویڈیو میں ٹل دین اللہ حافظ